بیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا آڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے کٹھور سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے تری فٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بہت لنچ کا چائے کا انظامت ہو کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکوہ کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچیں ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے ہاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے یامین خان نے بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہوں نے بڑی کوئک تنکنگ سے اس گاڑی کو پوش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نکل رہے تھا ایک آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پوش کیا ہمارا رائٹ سائیڈ کا ٹیر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائی اور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ ریکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک پر جو ریڈ ہڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہڈی پینا تھا ایک وائٹ جیکٹ تو جو ریڈ ہڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ الٹا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل اس پی ماں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتھیار بھی ملا اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈنٹ جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا کس نے یہ کانسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رانڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آج یہ ہوا ہے ابھی دیکھئے ہم تو کیا آپ امید کرتے ہیں نہیں مجھے مجھے دیکھئے دیکھئے ہم کو کئی ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں پریاغ راج میں جو دھرم سنصد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریقہ کو پکڑا جائے ضرور پارلیمنٹ ہے سپیکر صاحب سے ملیں گے سپیکر صاحب سے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی کریں گے مگر الحمدللہ اللہ کرم خیریت سے یہ نا صرف کنڈیمنبل ہے بلکہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اب نہیں معلوم مجھے اگر یہ لوگ یہ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے مگر اس طرح اس طرح کے بزدلی کی حرکتوں سے اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ ہونسل و حمد میں کمی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور ہونسل و حمد بڑے گی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے مگر یہ کون طاختیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے یہ تو جنتہ کو بھی دیکھنا ہے آج دن آنکھ تین دو بائیس کو سائے سمیں لگ بھگ پانچ بیس بجے کٹھوڑ جنپد میرڈ سے دل دی جاتے سمیں مانیہ شانسد سری اصد اددین اویسی کے کافلے پر شجارشی دھانا پر لکوا جنپد ہاپوڑ پر اگیار دو وقتیوں دوارہ فائر کیا گیا اس گھٹنا پر پولیس دوارہ تطورتہ سے کاروائی کرتے ہوئے ایک ابھیوبت سچین کو گرفتار کر لیا پتہ تھوڑے انترال کے بعد دوسرے ابھیوبت سبھم کو بھی گرفتار کر کے ان کے پاس سے اوید اسلا ایم گھٹنا میں پریوبت اولٹو کار کو بھی برامات کر لیا گیا پرارمبک پوچھتاج کے دوران ابھیوبت سچین دوارہ بتایا گیا کہ مانیہ شانسد کی پارٹی کے پتہ دکاریوں دوارہ دیئے گئے وقتیوے سے ویتھت ہو کر اس گھٹنا کو کاریت کیا ہے گھٹنا کی چھانبین ایم ساکشے سنکلن ہیتو ٹیم کا گھٹن کر دیا گیا ہے ایم اس کے کارڑوں کی وسترط جانچ کی گاؤں سے شہر تک راجنیتی سے سیاست تک سنیما سے کھیل جگت تک جنتا جھیل رہی ہے مہنگائی کی مار کیا پاک کو ملے گا جواب جنتا کھلائے گی کمل یا اٹھائے گی ہاں کس کے سر پر سجے گا سیاست تاج خبر ہماری دکھائے گی آپ کو حقیقت 24 نیوز جزبہ سچ دکھانے کا